نماز کے ذکر میں تفصیلاً میں ساری نماز احادیث کی روشنی میں ذکر کر چکا ہوں اور اگر آپ تفصیلاً نماز کے ایک ایک سٹیپ کو احادیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آپ سن سکتے ہیں اس درس کو وہ ذرا طویل درس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایک سٹیپ جو نماز کا ہے اس میں حدیثوں کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور طریقہ احناف یہ بھی وضاحت کر دوں کہ طریقہ احناف کی دلیلیں حدیث کی روشنی میں جمع کی گئی اچھا آج جس چیز کو ہم کور کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو کسی نے پوچھا ہے کہ اگر میں امام سے رکو میں مل جاؤں تو کیا میری وہ رکت کاؤنٹ ہوگی یا مجھے وہ رکت پلٹانی ہوگی تو امام کی رکو سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اگر آپ رکو میں مل جائیں تو آپ رکت کو پا جائیں گے اس زمن میں جو احادیث شریف ہمارے پاس آتی ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اس کو دو کتب حدیث جو درجہ صحیح کی حدیث کی کتاب ہیں ان میں روایت کیا گیا ہے ایک صحیح ابن خزیمہ ہے اور ایک صحیح ابن حبان ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے ان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے پشت اٹھانے سے پہلے رکو کو پا لیا اس نے رکت پا لی ایک اور روایت یہ تو سنن ابی دعود کی ہے اور اس کو مستدرک امام حاکم میں بھی جمع کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تو سجدے میں چلے جاؤ اور اس سجدے کا اعتبار نہ کرو یعنی کہ سجدے میں شامل ہونا رکت میں شامل ہونا نہیں ہے آگے فرمایا اور جس نے رکو کو پا لیا جس نے رکو کو پا لیا اس نے رکت پا لی تو یہ دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رکو کو پا لینا رکت کو پا لینا ہے اچھا مسنف عبد الرزاق میں بھی ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے امام کو رکو کی حالت میں پا لیا اور اس کے رکو سے اٹھنے سے پہلے تم نے رکو کر لیا تو تم نے رکت کو پا لیا اور اگر تمہارے رکو میں جانے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو پھر رکت فوت ہو گئی اچھا اسی طرح مسنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم امام کے رکو کی حالت میں آیا جب تم امام کے رکو کی حالت میں آیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تو نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا تو تو نے رکت کو پا لیا تو پورا رکو کی پوزیشن میں آنا شرط ہے ایسا نہیں کہ بس ہمیں جھک رہا تھا نہیں پورا رکو کی پوزیشن میں میں آ گیا اور پھر امام نے سر اٹھایا تو رکت کو پا لیا اور اگر ایسا نہیں کیا تو ابھی میں رکو میں جا رہا تھا اور امام رکو سے اٹھ گیا تو رکت فوت ہو گئی تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہو جس نے رک پا لیا اس نے رکت پا لی وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں